صحابی کسے کہتے ہیں یہ لفظ عربی کے صحیبہ یا صحبہ سے بنائے ہم لوگ اس کو اردو میں بولتے رہتے ہیں نا کہ وہ اس کی صحبت میں رہا ہے صحبت کا لفظ اسے صحبہ سے نکلائے یعنی جن لوگوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہو نبی کی صحبت میں رہے ہیں انہیں صحابی کہتے ہیں یہ مطلب صحابی کا مطلب وہ شخص جس نے نبی کی صحبت اٹھائی ہو اس کو اور واضح طور سے سمجھ لیں عام طور پر دینی کتابوں میں صحابی کی تاریخ کی جاتی ہے من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمناً بھی وما تعالیٰ علیہ السلام یہ صحابی کی تاریخ ہے یہ صحابی کی پوری ڈیفنیشن ہے صحابی کسے بولے من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمناً بھی وما تعالیٰ علیہ السلام جو نبی سے ملاقات کرے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے آپ پر ایمان لائے اور ایمان ہی کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا ہو گویا صحابی ہونے کے لئے تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے نبی کا صحابی ہونے کے لئے تین شرطوں کا پائجہ ضروری ہے یہ تین شرطیں اگر نہیں پائی جاتی صحابی نہیں ہو سکتا پہلی شرط کیا ہے اس نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو نبی کا دیدار کیا ہو پہلی شرط دیکھ کر کے آپ پر ایمان لائے ہو دو ایمان لانے کے بعد زندگی بھر ایمان کی حالت پر رہا ہو ایمان ہی کے اوپر اس کی موت آئی ہو یہ تین شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ صحابی ہے اب دیکھو کسی آدمی نے نبی کو دیکھا مگر ایمان نہیں لائے تو صحابی نہیں ہے ابو جہل نے دیکھا ابو لہب نے دیکھا مکہ کے کفار نے آپ کو دیکھا دیکھنے کے بعد وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کو صحابی تھوڑی کہیں صحابی نہیں ہو یہی سے ایک نکتہ نکلا کہ نبی کو ماننا نبی کا کلمہ پڑھنا یہ کافی نہیں ہے جب تک کوئی نبی کے طریقے پر نہ چلے جیسے وہاں نبی کا دیکھنا صرف کافی نہیں ہے صحابی ہونے کے لئے غور کیجئے ذرا نبی کو کس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن آپ پر ایمان نہیں لائے تو کافر کا کافی نہیں رہا صحابی نہیں ہوا ایسے ہی کسی نے محمد الرسول اللہ زبان سے نکال دیا لیکن نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ کی حدیثوں پر نہیں چلا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ نام کا مسلمان ہے نام کا مسلمان نکتہ سمجھ میں ہے دیکھا نبی کو مگر ایمان نہیں لائے تو صحابی نہیں ہوا کافر کا کافی نہیں رہا اور اب نبی کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے آپ کی حدیثوں کو تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی حدیثوں کو دیکھنا آپ کو دیکھنا ہے مانتے ہو کی نہیں آپ کی حدیثوں کو دیکھنا ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کیوں اس لیے کہ کسی کے گھر میں بخاری رکھی ہوئی ہے کسی کے گھر میں مسلم شریف رکھی ہوئی ہے کسی کے گھر میں ابود آود رکھی ہوئی ہے کسی کے گھر میں مسند احمد رکھی ہوئی ہے کسی کے گھر میں مسنف رکھی ہوئی ہے تو جس گھر میں حدیث پاک و نبی موجود ہے اس معنی میں ہم کہتے ہیں کہ ہر گھر میں نبی ہے جہاں حدیث موجود ہے اس طرح معنی جیسے حدیث مانتا ہے تو جن لوگوں نے نبی کا زمانہ پایا انہوں نے دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے تو وہ صحابی نہیں ہوئے ایسے ہی نبی کی حدیث دیکھیں لیکن نبی کی حدیث کو نہیں مانا باپ دادا کی بات مانتے رہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے لاکھ اپنے آپ کو کہا مسلمان ہے یہ تیہ ہے تو نبی کو دیکھا ایمان لائے دو شرطیں پائے گی لیکن ایمان لانے کے بعد پھر پھر گیا اب اس کا نبی کا دیکھنا نبی کے اوپر ایمان لانا کسی کام کا نہیں رہا اس لیے کی اسی ایمان کے اوپر اس کی موت نہیں تو تین شرطیں جب پائے جائیں تو صحابی بنتا ہے نبی کو دیکھا ہو نبی پر ایمان لائے ہو اور زندگی بھر نبی کے طریقے پر چلا ہو اور ایمان اور اسلام کے اوپر ہی اس کی موت آئی ہو اسے صحابی کہتے ہیں یہ تو ہوا صحابی کا مطلب موسیقی موسیقی